یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ایسے ایسے لوگ جن کو اللہ نے حکمت و دنائی سے نوازا ایک کلمہ دو کلمے سے معاملہ صاف کر دیتے امارات سے دبائے سے کبھیانہ علماء ان کے پاس گئے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو سوال کرتے کرتے سوال کرنے والا ہائپر ہو گیا اور کہتا انت تقول النبی لا يعلم الغیب تم کہتے ہو کہ اللہ کی رسول غیب نہیں جانتے تو وہ اہل علم میں سے تھے تو وہ مسکرا کہتے ہیں لا بارک اللہ فیک انا ما اقول فاللہ یقول میں نے کہتا اللہ آپ کو برکت دے اور سمجھ دے اللہ فرماتے ہیں قل لا يعلم من فست موات والارض الغیب الا اللہ زمین و آسمان کا غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تو وہ کیا کہتا ہے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے کہتا ہے حتی انا عارف الغیب غیب تو میں بھی جانتا ہوں تو انہوں نے اس سے بھی کوئی کمنٹس جاری نہیں کی کیا کہا لا بارک اللہ فیک انتما تعریف الغیب آپ غیب نہیں جانتے بجائے اس کے کہ ابھی بھی سمجھ جاتا وہ کیا کہتا ہے تبتہ ناقش نہیں میرے صد مناظرہ کرنا ہے کہتے لالا جزاک اللہ خیر انا ما اناقشک میں مناظرہ نہیں کروں گا لیکن آپ غیب نہیں جانتے انہوں نے کہا لالا بل تو ناقش نہیں میرے صد مناظرہ کرو اب جب انہوں نے اس طرح کا تقراب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا بشرت مناظرہ اور مناظرہ کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ تو اس کو سمجھ نہیں آئی میں کیا بھو رہا کہتا ہے میں ہوں اس شرط کون سے شرطیں بتاؤ کہا ہار گئے ہو اگر تم غیب جانتے ہوتے فارغ فارغ ہو گئے یہ شکمت و دنائی اللہ کن کو عطا کرتا ہے جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں جو فضولیات سے اپنے آپ کو دو رکھتے ہیں